السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں ڈوری مونز فیوریٹ ڈورا کیک اور جو ڈوری مونز کے پین ہیں ان کے لیے ریسپی بہت مزیدار ہونے والی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں دو انڈے لے لیں گے اس میں ہاف کپ چینی ایٹ کریں گے ہاف کپ یعنی فور ٹیبل سپونز ہنڈر گرامز وینل ایسنس ہاف ٹی سپونز اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ انڈا تھوڑا فلافی ہو جائے اور اچھے سے چھاک بن جائے اور شگر ہم نے سابود ڈالی ہے وہ بھی اچھے سے ڈیزورف ہو جائے اب انڈے اچھے سے فلافی ہو چکے ہیں اور شگر ڈیزورف ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے میدہ ایک کپ بیکنگ پورڈر ایک چائے کا چمچا اب اس کو صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ہم نے مکس کرنا ہے یہ مکس ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے تیل دو کھانے کی چمچے اور دودھ دو کھانے کی چمچے ڈال کے ابھی اس کی کنسسٹینسی چیک کریں گے ہم اور اس کے حساب سے ہم ملک اور ایٹ کرتے جائیں گے دیکھیں اب اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی بھی اس کی کنسسٹینسی بہت گاڑی ہے اس میں جو یہ بہت گاڑا پنا رہا ہے یہ نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا لکویڈی چاہیے تو دو کھانے کی چمچے اور اس میں ایٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے دیکھیں ابھی بھی اس میں تارسہ بن رہا ہے یہ ابھی بھی گاڑا ہے دوبارہ سے دو کھانے کی چمچے ملک ایٹ کریں گے دیکھیں اب تھوڑا لکویڈی ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا گاڑا ہے تو اس میں دوبارہ سے دو کھانے کی چمچے اور ایٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہ بلکویڈی ہو گیا ہے اب یہ بلکویڈی ہو گیا ہے ہمیں اس کی یہی کنسسٹینسی چاہیے یہ دیکھ لیجئے چمچے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو ہم دس مٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے دس مٹ بعد اس کو پنائیں گے پین کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے بلکو لو ہیٹ رکھنی ہے اب اس مکسچر کو پین میں اس طرح سے ڈال لیں گے تو یہ اس میں ڈال گیا ہے ہیٹ میں نے بلکویڈی مٹ رکھی ہے اس کو پکنے میں پانچ منٹ ضرور لگیں گے اب بھی اس کی فلیم بلکویڈی رکھیں گے ورنہ یہ نیچے کی سائٹ سے بہت زیادہ ڈارک بران ہو جائے گا میں نے آپ کو تھوڑا سپیٹ تیز کر کے دکھائی ہے تو یہ جلدی سے ہو گیا ہے ورنہ اس کو پانچ منٹ لگیں گے دیکھیں اس طرح سے اس پہ ببلس آ گئے ہیں بیچ میں بھی جب ببل آ جائے گا اور وہ پڑ جائے گا تب ہم اس کو دوسرے سائٹ سے پلٹ دیں گے دیکھیں بہت خوبصورت سا گورلن سا کلر آ گیا ہے اس میں اب اس کے کناروں کو تھوڑا سا دبا لیں گے تاکہ سائٹوں سے بھی پک جائے یہ بہت اچھا سا پھول گیا ہے اس لئے اس کی سائٹیں تھوڑی اٹھ گئی ہیں دوسرے سائٹ سے بس سے فیک منٹ کے لئے پکانا ہے دیکھیں بیچ میں سے بھی اچھا سی گورلن کلر آ گیا ہے تو یہ تیار ہے اس کو اتار لیتے ہیں اسی طریقے سے میں نے سارے کیکس تیار کر لیا ہے اب ہم نے چوکلیٹ سپریٹ لینی ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ اچھا سے لگانی ہے دیکھیں اس طرح بیچ میں سے تھوڑی سی ہم نے موٹی رکھنی ہے اور سائٹوں سے تھوڑی کب تو اس میں تھوڑی سی اور چوکلیٹ اٹھ کر لیتے ہیں تاکہ یہ اور چوکلیٹی اور مزیددار ہو جائے دیکھیں اب یہ بالکل صحیح سے لگ گئی ہے تو ہم دوسرا پیس اٹھا کے اس کو اس میں سینڈوچ کی طرح بند کر لیں گے سائٹوں سے اس کو اچھا سے پریس کر لیں گے تو یہ آپس میں بالکل چپک جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈورا کیک بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ڈورا کیک آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ اور بہت مزیددار یہ ڈورا کیکس تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹس باکس میں ضرور دیے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر لیں اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں تو ملتے ہیں ایک نئی زبردہ سی ریسیپی کے ساتھ تینکس و واشنگ اللہ حافظ